ہائی آریون کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو ویڈیو کو آپ لوگ نے بلکل سکپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ سکپ کروکے تو آپ پھر فائدہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے سمجھ ہی نہیں آئے بھائی کی تو آج کل جو ہے نا کنڈیشن بوڈی خراب شل رہی ہے آرم رسلنگ کی گروپس میں تو میں نے کہا یار اپنی رائے جو ہے نا پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھے بات ایسی ہے کہ پہلے تو لہور بیسٹ والے جو ہے نا آرم رسلنگ کو کافی پرموڈ کرتے تھے پھر اس کے بعد اسلامباد والے آئے پھر اس کے بعد ای بی ال والے آئے جب ای بی ال آیا تھا انہوں نے کمپیٹیشن کروائے پنجاب میں کے پی کے میں تو اس ٹھیک ہماری میری بھی انٹری ہو گئی تھی میں بھی آرم رسلنگ میں نے بھی جوائن کر لی تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا بکسر بھائی آئے انہوں نے دو تین ایمنٹ کروائے ہیں بڑے اچھی ایمنٹ کروائے ہیں پھر آرم رسلنگ کو ایک دم نہ بریک لگ گئی تھی ہوتے نہیں ہے بالکل آرم رسلنگ کو بریک لگ گئی تھی کوئی ایمنٹ نہیں ہو رہے تھے پھر ہمارے درمیان ایک آرم رسلر لور تھا جس کو بولتے ہیں خانزادہ بھائی ان کا تلق جو ہے نا کراچی سے ہے پہلے تو یہ خود بھی آرم رسلنگ کرتے تھے کافی انٹرسٹ آرم رسلنگ میں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو آرم رسلر ہیں ان کے لیے میں کچھ کروں ان کو پیار ہے اس گیم سے بہت لوگ جو ہیں نا ان کو نہیں سمجھ باتے کیونکہ وہ کافی سٹرک ہیں اپنے رولز کے بڑے پکے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں میں نے جب فرس ٹیم ان کو دیکھا جب ان کے ساتھ بات بات کی تو مجھے بھی تھوڑے سے عجیب سے لگے میں نے بولا یار یہ تو بندہ بڑا سٹرک ہے تو انہوں نے مجھے سمجھایا میں نے پھر ان کے بارے میں ہوتا نہیں آپ کسی کے انٹرسٹ لیں گے تو آپ زیری بات پتا تو چلتے کہاں بھئی یہ بندہ کیسے تو مجھے وہ کافی اچھے لگے وہ اس لیے اچھے لگے وہ سٹرک ہیں ان کے رولز پڑے اچھے ہیں تو بولتے ہیں بجان جائے مگر رولز نہ جائے تو جو مین پوائنٹ ہے نا ہمارا یہ ہے کہ پہلے فخر پاکستان جب ہوتا تھا ان کو یہ نام کتنا دیا جاتا تھا پندرہ ہزار بیس ہزار اس سے زیادہ نہیں اور جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے ضرار میں کرواتے تھے یا ای بی ایل والے اچھے سمانسر کرتے تھے کھلانیوں کو تو مگر جو جو بات خانزادہ بھائی میاں ہے نا اب جو یہ دو سالوں سے خانزادہ بھائی کر رہے ہیں آرم ریسلروں کے لئے پاکستان کے جتنے بھی آرم ریسلر ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں نا اسٹریہ سے اٹھا کے دیکھیں جب سے آرم ریسلنگ ہو رہی ہے کوئی بھی نہیں کر سکا یہ واحد ایک بند ہے جس نے اپنی پلے سے ایک ہوتے ہزاروں ایک ہوتے لاکھوں کے حساب سے جو ہے نا کھلانیوں پر خرچہ کی ہے ٹولز دیئے ہیں پہلے تو انہوں نے اپنے طرف سے انٹرنیشنل جو آرم ریسلر ہیں وہ ٹولز جو یوز کرتے ہیں وہ اپنے پاکستان کے جتنے بھی بیسٹ آرم ریسلر انہوں کو گفت دیئے ہیں پھر بھی کچھ سینئر آرم ریسلر انہوں نے انٹرسٹ نہیں دکھائے اس گیم میں کیونکہ میں خود بھی آرم ریسلر کے گوڑ بھائی بھول چکا تھا کیونکہ کمپٹیشن ہی نہیں ہو رہے تھے دو آزار بائیس کے بعد کوئی اچھا کمپٹیشن نہیں ہو رہا تھا پھر اس کے بعد خانزادہ بھائی نے جو کمپٹیشن کروایا تو آپ لوگ پچھلے جو کمپٹیشن ہوں اٹھا کے دیکھیں کس طرح کے ہوئے ہیں سب کے اچھی ہوئے ہیں مگر وہ کسی کے سپانسر سے ہوئے ہیں خانزادہ بھائی جتنے بھی کمپٹیشن کروا رہے ہیں وہ اپنے پلے سے کروا رہے ہیں وہ خود سے کروا رہے ہیں وہ بس چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جتنے بھی آرم ریسلر ہیں وہ انٹرنیشنل کھیلیں ان کے اندر شوق پیدا ہو ایک شہور ہو گوڑ لے کر آئیں پاکستان کے لئے ان کا اپنا ذات ہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے میری تو کئی مرتبہ ان کے ساتھ بات ہوئی ہے میں خود بھی آرم ریسلر کو چھوڑ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کافی سمجھایا انہوں نے والا بیٹا میں ان کے پیٹے کی جگہ پر رہوں بھائی بھی ہے تو انہوں نے مجھے کافی سمجھایا کہ آپ جو ہے نا آرم ریسلنگ کو نہیں چھوڑیں کیونکہ آپ ایک اچھا آرم ریسلر ہیں تو جب ایک منتہ اتنا ایک کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتا ہے یا اتنا کھلاڑیوں کو پیار کرتا ہے تو پھر ان کے حق میں بھی بہنگا چاہیے نا تو دیکھا جائے یہ دو سالوں سے کون کمپیٹیشن کروا رہے ہیں ایک خانزادہ بھائی دوسرے یونیک فیٹنس ورلڈ جو ہے نا اسلامباد میں جن کی جم ہے وہ یہ دو جو ہے نا بندے کروا رہے ہیں اپنے پلوں سے ذاتی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سینئر بھی ہے نا ہمارے اگر یہ اوپر نیچے دو باتیں بہر بھی دیتے ہیں نا تو ہمیں ان باتوں پر اگنور کر دینا چاہیے میرا خیال سے کیونکہ یہ جو بھی اگر سخت لیچہ ہمارے ساتھ رویہ رکھتے ہیں یا کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں جو ہمیں عارضی طور پر اچھی نہیں لگتی بات میں ہمیں اس چیز پر پچھتا ہوا بھی ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اس سے پہلے جو ہے نا پانچ منٹ کے لیے آپ ان کی بات کو اگنور کر دیا کریں تو مین جو بات ہے وہ خانزادہ بھائی کی یہ ہے کہ وہ اپنے رولز کو نہیں توڑ سکتے دیکھیں انہوں نے کتنے کمپیٹیشن کروائے آپ لاسٹ وارہ جو کمپیٹیشن اس میں دیکھیں نا جس میں میں نے نہیں کھیلا انہوں نے بولا کہ میں ریفری اپنا نہیں چینج کروں گا انہوں نے ون دے دیا تھا کیونکہ ان کے رولز میں یہ چیز تھی پھر ان کے بعد فیصل جٹ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے مگر وہ آئے تھے انہوں نے بولا نہیں آپ لیٹ آئے ہو میں نے جو ٹائم دیا ہوا تھا آپ نے اس پہ آنا تھا اصولی بندے ہیں نا تو یہ میری ویڈیو جو ہے نا خانزادہ بھائی کے لیے ہم جتنے بھی آرم لسلر ہیں ہمیں ان کو منانا ہے وہ تھوڑے سے خفائے ہوئے گئے ہم لوگوں سے ہم لوگوں کو ان کو منانا چاہیے ان کے حق میں بولنا چاہیے کیونکہ وہ ہی ہیں وہ کون ہے آپ ادھر ادھر دیکھیں کون ایسے لاکھوں کے حساب سے ایمنٹ پہ لگا سکتا ہے وہ بھی بغیر کسی سپانسر کے ایک تو یہ میرا کیمرہ کا فیل کر رہے ہیں بغیر کسی سپانسر کے اپنے پلے سے مجھے ہی دیکھ لیں میں تو بہت کبی ویڈ پہ بھی جاتا ہوں کیونکہ بھائی پیسو کا بسلہ ہوتا ہے بھائی دن نہ ٹوٹے خانزادہ بھائی جو ہیں دن تو دن ان کے زائیں ہوتے ہیں جہاری بات ہے وہ لاہور جاتے ہوتے ہیں اسلامباد آتے ہوتے ہیں دن تو دن ان کے زائیں ہوتے ہیں ان کے جیب سے جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو پھر اللہ کی بات ہے پھر بھی وہ کرتے ہوتے ہیں ہماری ذات کے لیے ہم لوگوں کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر فائدہ ہوتا تو پھر ہم لوگ بولتے کہ ہاں بھائی یارس بندے کے بڑا فائدہ ہے تو بس اگر وہ بندہ ہمارے درمیان سے چلا گیا تو یہ بڑی ہماری بدبختی ہوگی تو اگر میری باتیں کسی کو بوری لوگ ہیں تو آپ لوگ منیج کرنا نا مگر حقیقت یہی ہے کیونکہ بہت ہی پرفیٹ انسان ہے ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں تو ویڈیو کو کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی